بیہار چناف کے نتیجے آنے سے پہلے تیجسوی آدم نے اپنے سمرتکوں کو چیتاونی دی ہے انہوں نے کہا کہ ریزلٹ آنے پر مہا گٹمندن کے سپورٹرز سائیم برتے آتے اتصا میں ہنگامہ نہ کریں سمرتکوں کو تیجسوی کی چیتاونی چونکانے والی ہے کیونکہ زیادہ تر ایگزٹ پول میں تیجسوی آدم کی نترت والے مہا گٹمندن کی جیت کی بھوشے مانی کی گئی ہے آج ہم نے سبھی ایگزٹ پول کا ڈیٹیل اینالیسس کیا جس سے یہ سمجھ سکیں کہ اس چناف میں کون سی بات تیجسوی کے فیور میں گئی اور انڈیا کو کس سے فائدہ یا پھر نقصان ہوا لگتا لوگوں کا جو پیار سمرتن آرشیوات اور جو جن سے علاو ہمارے ریلیوں میں دیکھنے کو ملا صاف طور پر یہ درشاتہ ہے کہ بیہار کے لوگ موجودہ اینڈیا سرکار ڈبل اینڈر کے سرکار سے اوپ چکے ہیں اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ موجودہ جو سرکار ہے اس کا جانت تیہ ہے سرکار بدننے کا بیہار کا ارادہ پکا ہے یہ دعویٰ تو مہا گڑ بندن کے سی ایم کینیڈیٹ تیجسوی یادو کافی دن سے کر رہے ہیں پہلی بار اس کے آنکڑے آئے ہیں یہ آنکڑے ایکزٹ پول کے ہیں یعنی ان ووٹروں کی رائے جو ووٹ ڈال کر بود سے باہر نکلے ہیں اور ان کی رائے کو سروے میں شامل کیا گیا بیہار اسمبل الیکشن پر کیے گئے لگ بھگ سبھی ایکزٹ پول یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ بیہار میں اس بار ستہ پریورتن کی پوری استمبھامنا ہے چھے ایکزٹ پول میں مہا گڑ بندن کو انڈیے پر بڑھت ملی ہے صرف ایک ایک ایکزٹ پول نے انڈیے کی جیت کی استمبھامنا جتائی ہے ہمارے سپر ایکزٹ پول کے مطابق انڈیے کو اٹھاسی مہا گڑ بندن کو ایک سو اکتالیس اور ایل جی پی کو چار اور انی کو دس تیٹے ملنے کی استمبھامنا ہے بیہار میں سرکار بنانے کا میجیکل نمبر 122 سیٹ ہے اگر تیجسوی یادو کی اگوائی میں مہا گٹ بندن یہ جادوئی نمبر حاصل کرتا ہے تو اس کے کیا فیکٹر ہے کیا کارن رہا کون سے مدے کارگر سابیت ہوئے اس کا انیلیسس ہی تیجسوی یادو کی جیت کی وجہ بتائے گا ابھی ہمارے پاس صرف ایکزٹ پول کے آنکڑے ہی ہیں اس لیے ان آنکڑوں کے ادھار پر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تیجسوی کا ویننگ فارمولا کیا ہے تیجسوی یادو کو بیہار کی راجنیتی اپنے پتا لالو یادو سے وراست پر ملی ہوئے لالو یادو نے ڈائریکٹ اور پتنی رابڑی دیوی کے ذریعے بیہار پر قریب پندرہ برس راج کیا اس دوران ان کی جیت کی بڑی وجہ ایم بائی فیکٹر کو مانا جاتا رہا تیجسوی نے لالو سے وراست پر ملی سیاست کو ایک قدم اور آگے بکھایا ہے تمام سروے کو کنارے کر کے اگر ہم صرف ریلیوں کی بھیڑ دیکھیں تو تیجسوی بیہار کی آبادی کے ایک بڑے طبقے سے کنیکٹ کرنے میں سفن ہوئے اور اس طرح تیجسوی نے لالو کے ایم وائی یعنی مسلم اور یادو ووڈ بینک میں ایک اور فیکٹر وائی یعنی یوتھ یوڑا آر جی ڈی کے ٹریڈیشنل ووڈ بینک میں یوتھ پیکٹر جوڑ کر تیجسوی نے نیتیش پر محل بنا دی خود کو بیہار کے یوتھ سے کنیکٹ کرنے کے لیے تیجسوی نے بار بار اپنی ریلیوں میں نیتیش کے فٹی فیکٹر کا ذکر کیا ہر ریلی میں وہ لوگوں سے کہتے رہے کہ نیتیش کمار تھک چکے ہیں پندرہ سال لمبے راج نے نیتیش سرکار کی پرتی انٹی انکمبنسی کو اور ہوا دی مسلم یادو کے ساتھ یوتھ فیکٹر سے تیجسوی کا ووڈ بینک کیسے بڑا اسے اس طرح سمجھئے بیہار میں مسلمان ووڈ بینک سولہ دسملوں نو فیزدی ہے اور یادو ووڈ بینک چودہ دسملوں چار فیزدی یعنی مسلم یادو ووڈ بینک اکتیس دسملوں تین فیزدی ہے لوگ ڈاؤن کے بعد تیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بیہار لوٹنے پر مجبور ہونا پڑا اس میں زیادہ تر حصہ یواؤں کا تھا ان لوگوں نے بیہار کے یواؤں کے بیچ نیتیش کے پرتی ناراضگی کو بڑھایا اور اس ووڈر کو تیجسوی نے اپنے پتا کے ایم وائی ووڈ بینک میں ایڈ کیا ہے بیہار میں یواؤں ووڈ تیس فیزدی سے زیادہ ہے یعنی اگر اس دوسرے وائی کو ایم پلس وائی میں جوڑ دیں تو ایم وائی وائی ووڈ بینک اکسٹھ دسملوں تین فیزدی ہو جاتا ہے بیہار کے یواؤں کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں بیہار کے یواؤں نے اس وعدے پر اعتبار کیا ہے کم سے کم ایکزٹ پول تو یہی کہہ رہے ہیں ہاں اگر آپ کو اس پر یقین نہیں ہے تو تیجسوی کے یواؤں کنیکٹ کا اثر سمجھنے کے لیے آپ کو دس نومبر کو اصلی نتیجوں کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا بلحال ہمارے پاس ایکزٹ پول کے آنکڑے ہیں جن کی مطابق اس بار کے بیہار اسمبلی الیکشن میں یوتھ ووٹرز نے نرنائک رول لے بھایا ہے ایکسس کے ایکزٹ پول کے مطابق اٹھارہ سے پچیس سال کے سینتالیس فیزدی ووٹر مہاگڑ بندن یعنی تیجسوی یادف کے ساتھ ہے اور صرف چونتیس فیزدی ووٹر انڈی اے یعنی نیتیش کمار کے ساتھ اگر ایکزٹ پول کا یہ ڈیٹا صحیح ہے تو ظاہر ہے نیتیش پندرہ سال لمبے کارکال کے باوجود یوتھ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکے اس کے علاوہ ایکزٹ پول کے مطابق چھبیس سے پہتیس سال کے بیچ کے ووٹرز کی پہلی پسند بھیتے جسوی ہی رہے اس گروپ کے سنتالیس فیزدی ووٹرز کی پسند مہاگڑ بندن رہا تو اس آئیو ورک کے کل ووٹرز میں سے کیول چھتیس فیزدی نے نیتیش کمار کے نام پر ووٹ ڈالے تیجسوی یادف سے یوہ ووٹرز کو ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے پی ایم سے لے کر سی ایم تک نے لالو یادف کے جنگل راج کے دنوں کی یاد دلانے کی کوشش کی مگر بیہار کے یوہوں کو جنگل راج ریٹنز کے وعدے سے در نہیں لگا کیونکہ اس نے جنگل راج کے اس دور کو نہ دیکھا ہے نہ جیا ہے لالو کے راج کے خوف کی پبلک میمری فیڈ ہو گئی ہے تیسرے چوتھے اور پانچویں مورچے نے بیپکش کے طور پر بھی آر جی ڈی کی ناکامیوں کا ہوا کھڑا کرنے کی کوشش کی پر وہ اسفل رہے یاد جنتا بیپکش کو کیوں بھوڑ دے ستہ پکش کو تو نہیں دے گی بیپکش کو کیوں بھوڑ دے جب کسی مدے میں بیپکش نہیں ہوتے بیپکش پانچ سال پندرہ سالوں سے گائب ہیں سدن سے گائب پانی سے گائب چمکی سے گائب سیلٹر ہاؤ سے گائب اینارسی سے گائب کورانا سے گائب پھر دوبارہ پانی سے گائب بیار میں انڈیا اور مہاگڑ بندن کی ڈائریکٹ فائٹ میں تیسرے اور چوتھے مورچے نے بھی اس سے لگانے کی کوشش کی لیکن ان کا کتنا امپیکٹ رہا یہ کلیر رہی ہے اگر ہم ایکزٹ پول کے آنکھوں پر نظر ڈالیں تو چھتیس سال سے اوپر کے زیادہ تر ووٹرز نے نیتیش کے لیے ووٹ کیا اس نے تیسرے یا چوتھے مورچے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی ایکسس کے ایکزٹ پول کے انصار چھتیس سے پچاس سال کے تالیس فیزدی ووٹرز نے تیجسوی کا ساتھیا اور بیالیس نے نیتیش کھا اکیہون سے ساٹھ سال عمر کے چالیس فیزدی ووٹرز نے تیجسوی کا سمرتن کیا تو پہتالیس فیزدی نے نیتیش کھا ساٹھ سال سے زیادہ کی عمروالے لوگوں میں صرف اٹیس فیزدی نے تیجسوی کو ووٹ دیا اور اس عمر کے اٹالیس پرزنٹ نے نیتیش کو ووٹ دیا تیجسوی آدھوں نے پتا کے جنگل لاج اور ویبکشی دل کی طور پر آر جی ڈی کی غیر موجودگی پر اپنے یوہ چہرے اور فریش پولٹکس کا ملمہ چرہیا جو مدداتاؤں کو کافی پسند آیا کم سے کم ایکزٹ پول تو یہی دعویٰ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے پتا سے وراثت میں ملے کور ووڈ بینگ یعنی مسلمان اور یادو ووڈ بینگ کو اچھی طرح سے ٹیپ دیا کیونکہ لگ بگ سبھی ایکزٹ پول یہی بتاتے ہیں کہ راج کے چناؤں میں یادو اور مسلم ووٹرز نے تیجسوی یادو کی اگوائی والے مہاگڑ بندن کو بمپر ووٹ دیا ایکزس کے ایکزٹ پول کے مطابق یادو ووٹرز میں 83 فیزدی ووٹرز آر جی ڈی یعنی مہاگڑ بندن کے ساتھ رہے تو 89 فیزدی مسلمانوں نے ایک مشت تیجسوی کے حق میں ووٹ ڈالے ٹوڈیز چانکیا کے ایکزٹ پول کا بھی دعویٰ ہے کہ بیہار کا یادو اور مسلمان ووٹ مہاگڑ بندن کے پخش میں ایک جوٹ رہا 79 فیزدی یادو ووٹ مہاگڑ بندن کو ملا تو انڈی اے کو کیول 22 فیزدی یادو ووٹرز انہیں پارٹیوں کو کیول 9 فیزدی یادو ووٹرز مسلمان ووٹروں نے یادو ووٹروں سے بھی زیادہ مہاگڑ بندن پر یقین کیا ٹوڈیز چانکیا کے ایکزٹ پول کے مطابق بیہار کے 80 فیزدی مسلم ووٹر تیجسوی یادو کے نام پر پڑے نیتیش کمار کے لیے صرف 12 فیزدی مہتلمانوں نے ووٹ دی انہیں پارٹیوں کو 8 فیزدی مسلم ووٹ بھی بیہار کی راج نیتی میں مسلم یادو کومنیشن ہی تھا جس کے بوتے لالوں نے پندرہ برس تک سووے پر راج کیا یہ کومنیشن آج بھی بہت طاقتور سیاسی سمیقران بناتا ہے راج کی 143 سیٹوں پر یادو ووٹر 10 فیزدی سے زیادہ ہیں 113 سیٹوں پر مسلم ووٹر کا ووٹ شیئر 10 پرسنٹ سے زیادہ ہیں ان میں سے آدھی سے زیادہ سیٹیں کومن ہیں نمبر میں بات کریں تو بیہار کی قریب 80 سیٹیں ایسی ہیں جہاں یادو اور مسلمان ہار اور جیت تیہ کرنے کی حالت میں ایسیٹ پول کے مطابق ان 80 سیٹوں میں نمبر پھیج دی یعنی 72 سیٹیں تیجسوی یادو کی چھولی میں جا سکتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایسیٹ پول کے سارے آنکڑے انڈیا کے خلاف جو آنکڑے تیجسوی کی بڑھت کا اشارہ کر رہے ہیں انہی کے بھیتر انڈیا کی طاقت بھی چھپی ہوئی ہے بیہار کا سورڈ ووڈ بینک ابھی بھی مضبوطی سے انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے تیجسوی کے ایسیٹ پول کے مطابق بیہار میں 60% سورڈ ووٹرز نے انڈیا کو اپنا ووڈ دیا جبکہ تیجسوی کو کیول 29% اپرکاسٹ ووڈ ہارسل ہوئے اگر سورڈ ووٹر کا بہومت انڈیا کے ساتھ ہے تو اس کی وجہ بلکل صاف ہے لالو یادو کی راج میں سورڈ ووٹر اکثر ستہ دھاری پارٹی کے نشانے پر رہا کرتے تھے انہیں تیجسوی کے وعدوں پر اب بھی اعتبار نہیں نیتیش موڈی کی جوڑی پر زیادہ وشواس ہے جنگل راج نے بیہار کے سامرت کے ساتھ جو انیائے کیا جو بشواد گات کیا وہ بیہار کا ایک ایک ناغری پورانی پیڑی والے بھی اور برتمان پیڑی والے بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں گریب گریب کی باتیں کرتے رہنا جباں پر بار بار گریب کی بات لانا ان لوگوں نے بیہار کے گریب کو ہی چناؤ سے دور کر دیا تھا یہ حال سا بیہار کا کہ بیہار کے گریب کو اپنی مرضی کی سرکار بنانے کا ادھکار ہی نہیں تھا جنگل راج کے اس دور میں متدان کے دین گریبوں کو گھر سے نہیں نکلنے دیا جاتا تھا جنگل راج کی واپسی کا ہی ڈر ہے کہ بی جے پی کا ساتھ دینے والا بیہار کا برامہن بھومیہار راجپوت اور قائص ووٹر اب بھی انٹیکٹ ہیں لیکن وہ اتنی طاقت سے بی جے پی یا نتیش کمار کو ووٹ دینے آگے نہیں آیا جتنی مضبوطی سے مسلمان اور یادہ ووٹر تیجسوی کے سمرتن میں کھڑا ہوا جبکہ بی جے پی کے پورے کیمپین میں بار بار جنتا کو لالو راج کا ہی خوف دکھائے گیا آج سے پندرہ سال پہلے چناؤں میں کیا ہوتا تھا بھولتا پندرہ سال پہلے پھولتا ہوتا تھا ہم بھائیس کے پیٹیا پچھا ہوں اس لیے کہ بیہار کی جلتہ در جائے ووٹ دینا ہوں تو ان کے پچھ میں آو نہیں دینا ہوں تو گھر بیٹھو یہ راج کی گھڑا ہے اس بار کے بیہار چناؤں میں ایک انسوچت جاتیوں کا ووٹ بینگ مہا گھڑ بندن کے ساتھ چلا گیا ہے اس بار انتالیس فیزدی ایس سی ووٹرز مہا گھڑ بندن اور چونتیس فیزدی انڈیے کے ساتھ ہیں انسوچت جاتیوں میں پاسوان ووٹر چراغ پاسوان کے ساتھ گئے وہیں ایکسس کے ایکزٹ پول میں انسوچت جاتیوں کے ووٹوں کا بٹوارہ انڈیے کے پخش میں دیکھ رہا ہے ایک تالیس فیزدی نے نتیش کے لیے ووٹ کیا تو 35 فیزدی دلیت ووٹر تیجسوی کو سی ام دیکھنا چاہتے ہیں انڈی کے کھاتے میں قریب 24 فیزدی ایس سی ووٹ جا رہے ہیں نتیش کمار کی سوشل انجینئرنگ کی دیوار میں چراغ پاسوان نے سین لگا دی چراغ کی وجہ سے ہی تیجسوی کو بھی دلیتوں کے ووٹ ملے ہیں اور خود کی پارٹی یعنی چراغ کی پارٹی کو بھی دلیتوں کے اچھے کاسے ووٹ ملے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ نتیش کمار کی پارٹی میں چراغ پاسوان سپوائلر ثابت ہو رہے ہیں اب انڈیے کو چراغ کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے یہ اصلی نتیجے سامنے آنے کے بعد ہی صاف ہو پائے گا تمام ایگزٹ پول سے ہی تر دینک بھاسکر نے اپنے ایگزٹ پول میں ایک بار پھر نتیش سرکار بنانے کی سمبھامنا جتائی ہے حالانکہ دینک بھاسکر کے ایگزٹ پول کے مطابق اس بار کے چناؤں میں لیڈر نتیش نہیں بلکہ بھی یہ پی ہوگی دینک بھاسکر کے ایگزٹ پول کے مطابق ڈیے کو ایک سو بیس سے ایک سو ستائیس سیٹیں ملنے کی سمبھامنا ہے مہاگڑ بندن کو ایک ہتتر سے ایک یاسی سیٹیں ملنے کی امید ہے لوگ جن شکتی پارٹی کو بارہ سے تیس سیٹیں ملنے کی سمبھامنا جتائی گئی ہے تو ارن کے خاتے میں 19 سے 27 سیٹیں جا سکتی ہیں دینک بھاسکر کے ایگزٹ پول پر وشواس کریں تو اس بار نتیش کمار ڈیے میں جونئر پارٹر بن جائیں گے کیونکہ ڈیے میں بی جے پی کو 63 سے 65 سیٹیں مل سکتی ہیں تو جی ڈی او کو 58 سے 63 سیٹیں وہیں ہم اور وی آئی پی دونوں کو 2 سے 3 سیٹیں مل سکتی ہیں تو مہاگڑ بندن میں آج جی ڈی کو 52 سے 60 سیٹ کانگریس کو 19 سے 20 سیٹیں ملنے کی سمبھامنا ہے وہیں انی کو 19 سے 27 سیٹیں ملنے کی سمبھامنا بھاسکر کے ایگزٹ پول میں جتائی گئی ہے اگر دینک بھاسکر کے ایگزٹ پول کے نمبر صحیح نکلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ تیجسوی نے پورے جناہوں میں نیتیش کمار کے تھک جانے والے بیان کو بار بار دور آیا وہ کافی حد تک اثر دار ثابت ہوا اسے دیکھتے ہوئے نیتیش نے تیسرے راؤن کے پرچار کے آخری دن اس سیلیکشن کو اپنا آخری بتایا تو تیجسوی نے اس موتے کو بھی لپک لیا سب ہی دلوں نے اپنے اپنے طریقے سے چناوی داو چلے اور اب جنتا نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے لیکن وہ فیصلہ ہے کیا یہ دس نومبر کو سامنے آئے گا تب ہی پتا چل سکے گا اگزٹ پول کے آنکھ نے واسطوکتہ کے کتنے قریب رہے اور کس نے بس ہوا میں تلوار چکایا تو انتظار کیجئے جنتا کے اخلی فیصلے اگزٹ پول میں تیجسوی کی لہر کیوں ہے اس کا انیلیسز آپ نے دیکھ اور سمجھ لیا لیکن کہانی پلٹی کیسے کب پلٹی کس پوائنٹ پر بیہار کا پورا الیکشن نیتیش سے تیجسوی کی طرف ٹرن ہو گیا اس کا بھی وشلیشن ضروری ہے پہلے فیس سے آخری فیس تک کتنی ریلیاں ہوئیں کیا ایشیو فوکس میں رہے اور اگزٹ پول میں ان مددوں پر ووٹروں نے کیسے ری ایکٹ کیا اس پر یہ سپیشل رپورٹ دیکھئے میں کہنا چاہتا ہوں دن پہ ہاتھ رکھ کے بولیے گا جب تھانہ بلوک جاتے ہو تو بینا چرہاوات یہ کوئی کام ہوتا ہے آٹھ آٹھ نو نو بچیا بچی پیدا کرتا رہتا ہے کیا معلوم ہے کسی کو بیٹی پر بھروسہ ہی نہیں کئی بیٹیاں ہو گئی تب بیٹا ہوا اور آپ سوچ لیتے ہیں کیسا بیہار بنانا چاہتے ہیں بیہار کے لوگوں نے جنگل راج کو ڈبل ڈبل یو براجوں کو سیرے سے نکار دیا ہے سالو جی کا دراز تھا تو پیاریب شیدہ تار کے باہدو کام کے ساتھ بیروزگاری وکاس پرشتہ چار مہنگائی قانون ویوستہ جاتی دھرم راشتروار بیہار کا پورا الیکشن انہی مددوں کے اردگرد گھومتا رہا ایکزٹ پول کے انمان بتاتے ہیں ایکزٹ پول کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اینڈ ڈیٹیل انالیسس میں بیہار کی پوری پکچر کلیر ہو جاتی ہے سروے کے مطابق تیسوی آدب کے مہاگٹ وندن کو جو مددہ سب سے زیادہ ووٹ دلاتا دکھ رہا ہے وہ ہے بیروزگاری نوکری کا مددہ تیسوی آدب نے اپنی ہر ریلی میں دس لاکھ سرکاری نوکری دینے کا وعدہ کیا جسے ہر ویروہ دل نے اسمبھو قرار دیا لیکن ایکزٹ پول کہتا ہے کہ تیسوی آدب کے اس وعدے کو ہر جاتی اور دھرم کے ووٹروں نے پسند کیا میں نے بیہار میں قریب ایک درجن جلے کور کیے ووٹروں سے بات کی اس دوران بھی نوکری کا مددہ سب سے بڑا مددہ دکھا تھا پہلی کیبینٹ میٹنگ پہلا سائن اور دس لاکھ سرکاری نوکری ایکزٹ پول کہتا ہے کہ پورے بیہار میں تیسوی کا دس لاکھ نوکری کا وعدہ لوگوں کے سر چاہ کر بولا خاص کر یوہ بے روزگاروں کے بیج تیسوی پورے الیکشن کیمپین کے دوران ہیرو بنے رہے اور سروے یہی بتا رہے ہیں کہ تیسوی کو اس کا خوب فائدہ ملا ہے تیسوی کی نوکری کے وعدے کی کار ویروت ہی آخر تک ٹھونڈ نہیں پائے ایکسس ماہ انڈیا کا سروے کہتا ہے کہ بے آلیس تیزدی جنتا کے لیے وکاس مددہ تھا تیس فیزدی مددہ نے بے روزگاری کے مددے پر ووٹ ڈالا گیارہ پرسنٹ ووٹر مہنگائی کی وجہ سے انڈیا سے ناراض ہو گئے ان تین مددوں نے جنتا کی رائے بنانے میں سب سے بڑا رول لبایا یہ سروے بی جیپی کے لیے بڑا جھٹکا ہے کیونکہ صرف تین فیزدی ووٹرز کے لیے بیہ مددی کوئی مددہ تھے بے روزگاری کے مددے نے نہ صرف چھاتروں اور یوت کو لام بند کر دیا بلکہ کورونا کے خارن پلائن کر کے بیہار لوٹے مجدوروں میں بھی یہ سب سے بڑا ایشیو بن گیا ایکسس ایکزٹ پول کے مطابق بیہار کے سیتالیس فیزدی بے روزگاروں نے کہا کہ انہوں نے مہاگڑ بندن کو ووٹ دیا ہے انچاس فیزدی چھاتر کھل کر مہاگڑ بندن کے ساتھ تھے اور لوگڈاؤن میں لوٹ کر آئے چوالیس فیزدی پرواسی کامگاروں نے بھی انڈیے سے ناراض ہو کر مہاگڑ بندن کو ووٹ دیا ہے بیروزگاری کا مدہ بیہار چناؤں کے تین فیز میں سب سے اوپر بنا رہا ایکسس نے پڑھے لکھے لوگوں کو الگ الگ کٹیگری میں بانٹ کر سپیشل سروے کیا اس کے مطابق گریجوئٹ ووٹرز میں تیرالیس فیزدی مہاگڑ بندن کے ساتھ تھے تو مہج 38 فیزدی انڈیے کے پکش میں کھڑے تھے چیالیس فیزدی گریجوئٹ نے مہاگڑ بندن اور چھتیس فیزدی نے انڈیے کے لیے ووٹ ڈالا پروفیشنل ڈگری رکھنے والوں میں تیرالیس فیزدی ووٹرز نے تیجسوی سرکار کے سمرتن میں ووٹ دیا تو ایک تالیس فیزدی مدداتا انڈیے کے ساتھ تھے یعنی یہ بھی کلیر ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی یا پھر انڈیے کے دوسرے نتاؤں نے جنگل راج کا جو مددہ اٹھایا اسے ووٹرز نے سیرے سے نکار دیا یوٹ ووٹرز کو یہ مددہ اپیل نہیں کر پایا زیادہ تر یوٹ ووٹرز نے لالو رابڑی کا وہ ساشن یا تو دیکھا نہیں ہے یا پھر اس دور کیوں نے کوئی بھی یاد نہیں ہے ہمارے گراؤنڈ رپورٹ میں یہ سامنے آیا کہ آج کا یوٹ ڈیولپمنٹ چاہتا ہے روزگار چاہتا ہے نوکری چاہتا ہے اور اب یہ پوسٹ پول سروے میں بھی بات سامنے آ رہی ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے بیہار میں کل بارہ رہی لیاں کی پہلے چرنڈ کے لیے تین رہی لیاں دوسرے فیج کے لیے چھے رہی لیاں تیسرے فیج کے لیے تین سبھائیں موڈی نے کی موڈی نے پہلے فیج میں جہاں نقصالباد اور انڈیے سرکار کے وکاس کی بات کی تو لاشٹ فیج آتے آتے موڈی کا مکھ مددہ راشترواد بن گیا موڈی نے اپنی زیادہ تر ریلیوں میں ووٹر کو جنگل لاج کا ڈر دکھایا میڈل کلاس کو انڈیے کی اپلندیاں بتائیں مائلاؤں اور یو ووٹرز کو جھوٹے وادوں سے الارٹ رہنے کو کہا راشترواد کے نام پر کاؤنگریس کو گھیرا بیہار کے بوشش کے لیے آتمندر پر بیہار کے نرمان کے لیے بہت ہی جروری ہے بیہار کے لوگ یہ ٹھان چکے ہیں بیہار میں جنگل راج لانے والی طاقتوں کو پھر پراستک کریں گے صرف یہی نہیں بیروزگاری کے آگے سبھی دوسرے مدے بے اثر دکھائی گئے موڈی نے آخری فیج میں راشترواد کے نام پر مہاگڑ بندن کو گھیرا بھارت ماتا کی بات کی لیکن ایکسس کا ایکزٹ پول بتاتا ہے کہ راستری سرکشا جیسے مسئلہ اس بار نام ماتر کے موٹرز کیلئے مدہ بنے سوشاند سنگھ راج پوتھ کیس اور جنگل راج جیسے مددوں کی جنتہ کے سامنے کوئی بڑی اہمیت نہیں تھی راشتری سرکشا کے نام پر ایک پرسنٹ ووٹ پڑا تو جاتی کے نام پر ایک فیج دی ووٹی ہے اب آپ یہ سمجھئے کہ وہ کون سے مدے تھے جن کے آلہار پر بیہار کے ووٹر نے ووٹ ڈالا نیتیش کو نقصان ہو گیا بیہار نے کن مددوں پر ووٹ کیا اسے لے کر ٹوڈے چانکیا ایجنسی نے بھی سروے کیا اس کا آنکھڑا بھی کہتا ہے کہ بیروزگاری بیہار میں بڑا مددہ رہا اور آر جی ڈی کے علاوہ کسی بھی پارٹی نے اسے صحیح سے ٹکل نہیں ٹوڈے چانکیا کا ایکزٹ پول کہتا ہے کہ 28 فیزدی ووٹرز کیلئے وکاس سب سے بڑا مددہ تھا تو 35 فیزدی ووٹرز کیلئے بیروزگاری مرشتہ چار کے مسئلے پر 19 فیزدی مددہتا نے ووٹرز انی مددے چھے فیزدی رہے ہیں دیجسوی راہل گاندی اور چراغ پاسوان کو چھوڑ کر برشتہ چار کا مددہ کسی نے نہیں چھوا دیجسوی اور چراغ نے نیتیش سرکار پر برشتہ چار کے عروب لگائے تو راہل نے موڈی سرکار پر کچھ بدیوگ پتیوں کا ساتھ دینے کا عروب لگائے ہم لوگ ساتھ نشیے میں ہوئے برشتہ چار کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ساتھ دینے کا چھوڑ کر رہے ہیں ہم لوگ ساتھ نشیے میں ہوئے برشتہ چار کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ساتھ نشیے میں برشتہ چار ہوا نلی گلی کی بات ہو جس طریقے سے نل جل لوگنا کی بات ہو ہم لوگ شروع سے اس وشے کو ہم لوگ اٹھاتے رہے ہیں آپ کا مکہ آپ کا جاول یہاں آپ آٹھ سر روپے میں بیشتے ہو وہ مکہ وہ جاول دنیا کے سب سے بڑے گھڑام میں جا رہے ہیں وہ نام کمبانی کا ہے آدھانی کا ہے کوڑے چانکیا کا ایگریت پول یہی بتا رہا ہے کہ ان نتاؤں نے برشتہ چار پر جو بات کہی وہ ووٹرز کو اپیل کی کرونا کال میں ہوئے اس چناو میں کرونا کا کہیں ذکر نہیں ہوا جبکہ بی جے پی نے فری ویکسین کا وعدہ تک کیا تھا الگ الگ چڑنوں میں ہوئے اس چناو میں سبھی دلوں نے شتر کے حساب سے چناوی مددے تیہ کیے جبکہ چناوی گھوشنا پتروں کا بہت کم ذکر ہوا نتیش کمار کو کئی جن سبھاؤں میں جنتا کا ویروہ جھل نہ پڑا یہ بات اور ہے کہ اسے تب چناوی سٹنٹ کہا گیا لیکن ایکزٹ پول کے نتیجوں سے یہ صاف ہے کہ نتیش کے خلاف لوگوں میں گصہ تھا جو ووٹنگ کے دوران خوب دکھا انڈیا ٹی وی نے پیپلز پلس ایجنسی کے سروے کا بھی انالیسز کیا اس پول میں بھی مہا گڑمندن کو بہمت کا انمان ہے اس سروے میں جب ووٹر سے پوچھا گیا تیک اتیس فیزدی نے بیروزگاری اٹھائیس پرسنٹ نے مہنگائی اور انیس فیزدی لوگوں نے پلائن کو مددہ بتایا بارہ فیزدی نے بار اور نو فیزدی نے ایم ایس پی یعنی نیونتم سمرتن مولی کو چناوی مددہ بتایا کورونا کال اور لوگ ڈاؤن میں قریب تیس لاکھ مجدور پلائن کر کے بھی ہار لوٹے پورے دیش میں ان کے ساتھ جگہ جگہ برا سلوک ہوا ان کا روزگار چھنا اس پر کوئی بات نہیں ایسا لگتا ہے کہ ان ووٹرز نے سیدھے سیدھے نیتیش کے خلاف بوٹ کیا یعنی بیروزگاری مہنگائی پلائن اور بار جیسے بدے نیتیش کے خلاف گئے تیجسوی آدھو سٹارٹنگ سے ہی اگریسیو موڈ میں رہے ایک دن میں وہ پندرہ سے سترہ ریلیاں کر رہے تھے تو دوسری طرف نیتیش شاید اوور کانفیڈنس میں تھے انہیں لگا کہ ان کا نہیں تو پردھان منتری موڈی کا چیرہ تو ہے لیکن یہیں پر تیجسوی بازی مارتے دکھ رہے ہیں تیجسوی نے چنہوں میں ڈھائی سو سے زیادہ ریلیاں کی آخری فیج میں تو انہیں ہر روز پندرہ سے زیادہ ریلیاں کرنی پڑی وہیں نیتیش کمار نے ایک سو بیس سے زیادہ ریلیاں کی یعنی تیجسوی کی ریلیاں سے آدھے سے بھی کم آپ کو یاد ہوگا دوہجار چودہ کے لوگ سوہ چناؤں میں تب نریندر موڈی نے تیش بھر میں چار سو ریلیاں کر کے باجی پلٹ دی تھی اگر ایکزٹ پول ریجلڈز اصلی نتیجوں سے میل کھاتے ہیں تب یہی کام تیشوی آدھو نے بیہار میں کر دیا ہے تیشوی آدھو کی سبحاؤں میں ہزاروں کی بھیڑ آ رہی تھی کیمرے پر لوگوں کی بھیڑ اور نتیس سرکار کے خلاف ان کا گصہ دکھ رہا تھا لیکن تب اس بھیڑ کو لے کر یہ کہا گیا کہ کیا یہ بھیڑ تیشوی آدھو کو ووٹ بھی دلوا پائے گی لیکن چنانوی سروے نے یہ کلیر کر دیا ہے کہ تیشوی آدھو کی سبحاؤں میں بھیڑ کا آنا اتفاق نہیں تھا تیشوی آدھو نے ووٹرز کے من میں یہ بات اچھے سے ڈال دی کہ نیکیش سرکار بھیل رہی تیشوی آدھو یا کہیں مہاگڑ بندن کو ووٹ کیوں پڑا ایکسس کے سروے میں اسے ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے ایکسس کا پول کہتا ہے کہ پچیس فیزدی ووٹر بیہار میں وکاس کی کمی سے ناراض تھا ایکیس فیزدی ووٹر پریورتن اور نیاپن چاہتا تھا چودہ فیزدی مداتا یہ مانتا ہے کہ مہاگڑ بندن میں شامل دلوں کا کام اچھا ہے بارہ فیزدی ووٹرز نے مہاگڑ بندن کو اس لیے ووٹ دیا کیونکہ وہ نوجوان مکہ منتری چاہتا تھا نو فیزدی لوگوں نے یہ کہا کہ انہیں ڈبل انگین کی سرکار سے کوئی مطلب نہیں مکیندر اور راج میں الگ الگ دلوں کی سرکار چاہتے دیجسوی ہر ریلی میں نیتیش کو تھکا ہوا مکہ منتری بتاتے رہے جنتہ کے بیچ انہوں نے یہ بات اچھی طرح سے پہنچائی کہ اب بیہار کو یو آسی ایم کی ضرورت ہے موڈی اور نیتیش ووٹروں سے ڈبل انگین کی سرکار بنانے کی اپیل کرتے رہے لیکن سر وے کہتے ہیں کہ ووٹرز کو یہ اپیل زیادہ پسند نہیں آگونک بیہار کے نرمان کا سمائے ہے بیہار کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ سنکل پہ تب ہی پورا ہوگا جب کیندر اور راجہ دونوں ہی جگہوں پر انڈی اے سرکار ہوگی جب اسے ڈبل انجین کی طاقت ملے گی ایکزٹ پول بتاتا ہے کہ تیجسوی اور راہل گاندی بیہار کے ووٹرز کو یہ سمجھانے میں کامیاب رہے کہ نیتیش سرکار اچھا کام نہیں کر رہی ہے ایکسس کے سروے میں چار فیزدی ووٹرز نے راج سرکار کے کامکاز سے ناراض ہو کر مہاگڑ بندن کو ووٹ دیا ہے کورونا کال میں نیتیش کا بیٹ منیجمنٹ سی اے کا ویروت اور مکہ منتری پسند نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایک ایک فیزدی لوگوں نے انڈیے کے پکش میں ووٹ نہیں ڈالا آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ تیسرے اور آخری دور کا چناؤہ سی اے اور انرسی کے مدے پر لڑا گیا یوگی عادتنات اپنی چناؤوی ریلیو میں گز پیٹھیوں کو باہر کرنے کی بات کہتے ہو سنے گئے وہیں نیتیش کمار یوگی کی بات کو کٹ تے دکھے لیکن ایگزٹ پولز نے صاف کر دیا ہے کہ ووٹرز کے بیچ کم سے کم سی اے اینار سی مدہ نہیں تھا اگر کوئی گز پیٹ یا بھارت کی سرکسہ پر سیند لگانے کا کچھ پریاز کر رہا ہے اسے نکال باہر کرنے کا کارے بھی کریں گے اور یہ کون دوسپرشار کرتا رہتا ہے یہاں سے کون کس کو دیس سے باہر کرے گا ایسا اس دیس میں کسی مدب نہیں ہے ہر سروے میں تیجسوی سرکار بناتے دکھ رہے ہیں ٹوڈی چانکیا کے ایجزٹ پول میں بیہار کے ووٹرز سے نتیج سرکار کو لے سوال پوچھے گئے کیا وہ سرکار بدلنا چاہتے ہیں اس سوال کے جواب میں 63 فیزدی ووٹرز نے کہا ہاں جب کی صرف 22 فیزدی ووٹرز نے نتیج سرکار کے پکش میں ووٹ گیا وہیں پیپلز پلس کے سروے میں ووٹرز سے پوچھا گیا کہ سیم کے طور پر ان کی پہلی پسند کون ہے اس میں بھی تیجسوی آگے رہے 36 فیزدی ووٹرز تیجسوی کو سیم منتے دیکھنا چاہتے ہیں تو نتیج کے پکش میں 34 فیزدی ووٹرز ہیں ایکسس کے جٹ پول میں کچھ دلچسپ سوال بھی ووٹرز سے پوچھے گئے جیسے مہلاؤں کی پسند کون ہے پرشو کی پسند کون ہے شہری ووٹرز کی پہلی پسند کون ہے جن مہلاؤں کو نتیج کا سمرتک مانا جاتا رہا ہے اس بار انہوں نے تیجسوی کو ووٹ دیا 43 فیزدی مہلاؤں نے کہا کہ انہیں سی ایم کے طور پر تیجسوی پسند ہیں میالیس فیزدی نے نتیش کا نام لیا جبکہ سات فیزدی نے چراغ پاسوان کا نام لیا وہیں پرشوں کے بیچ ہوئے سروے میں 44 فیزدی پورش ووٹر مہا گڑبندن کا سمرتن کرتے نظر آئے 37 فیزدی انڈیے کے پخش میں تے شہری ووٹرز میں 46 فیزدی مہا گڑبندن کے ساتھ تھے تو 42 پرسنٹ انڈیے کی سرکار بنتا دیکھنا چاہتے ہیں یعنی صاف ہے کہ بیہار کے جن شہری ہے پورے چناؤں میں ایک ہی نعرہ ہٹ رہا 10 لاکھ سرکاری نوکریوں کرنا ایک موقع ملے گا جنہ ملے گا ایک موقع ملے گا جو ہم نے سنکل پییا ہے موکم کی رہتے پہرہ کلم جو پیرا چلے گا 10 لاکھ 10 لاکھ وہ جوانوں پیدا چلے چلے چلے